کہ آپ خود کشمیر سے ہیں اور سپیہ کا تعلق جو ہے وہ جی بی کشمیر بلوچستان کے پی پورے پاکستان سے کہیں نہ کہیں وہ جڑا ہوا ہے سر دس سال ہو گئے ابھی وہاں اس کی سیلیبریشن ہونی ہے ان دس سالوں کی اور چائنا کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تین دن کی چھٹی بھی دی گئی ہے اسلامباد میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو ہم 2014 میں کہتے تھے یا 13 میں کہتے تھے اور اب 2023 میں ہم پہنچے تو ہم نے چلو ہنڈر پرسنٹ نہ سہی سیونٹی یا سکسٹی فائیو یا سیونٹی فائیو پرسنٹ چیزیں اچیو کی ہیں لیکن اس کا فائدہ اس وقت ہو گا جب چائنا اس بات پہ بھی اگری کرے گا کہ گلگت بلوچستان جو ہے وہ انڈیا میں شامل کیا جائے وہ کیسے ہوگا ہو سکتا ہے کچھ لے کچھ دے کی بیسٹ پہ ہو انڈیا کے ساتھ یہ بات کریں کہ جو بورڈر ہے چائنا انڈیا کا بورڈر ہے وہاں کے جو اب دو فلیش پائنٹ رہے ہیں پانچ کو اڈ گئی ہیں ان میں سے کوئی اڈجسمنٹ وہاں پہ یہ لینڈ کی کر لیں آپس پہ دیکھیں یہ کرنا پڑے گا یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ جنگی جنون میں آرڈی انڈیا چائنا جو ہے وہ آہ ماس اکیمیلیشن آف ویپنز کی جو دور ہے اس میں دونوں گز گئے ہیں بلکل صحیح چائنا بھی ہائپر سونک مزائز اور ہائپر سونک دیس ان ہائپر سونک اور سیٹلائٹ بھیج رہا ہے آہ جو ہے وہ آہ ڈیفنس کے حوالے سے انڈیا نے امریکہ سے اسی بلینڈ ڈالر کا خرید ہے فرانس سے خرید ہیں بلکل تو وہ پیسہ جو آہ عوام کی ترقی پہ لگنا چاہیے جو چائنیز کو بھی اپنی اکانومی کو سٹرنٹن کرنے کے لیے لگانا چاہیے جو لاکھوں لوگ بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے رزگار تو ان کو وہ پیسے وہاں سرک کرنے چاہیے وہ اسلا انڈسٹری پہ لگا رہے ہیں سمرینز اتری مہنگی بلکل بنتی ہیں وہ سمرینز بنا رہے ہیں ساؤس چانہ سیب کو آہ پیٹرول کرنے کے لیے ادھر انڈیا بھی خرچ کر رہا ہے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے اور اسلے کی دور میں وہ شامل ہو چکے ہیں دونوں ملک بلکل یہ اس لیے ان دونوں کا آپ اس میں اب میں سمجھتا ہوں بیٹھ کے جس آرمامنٹ کے اوپر ڈسکشنز ہونی چاہیے انڈیا اور چائنا جو ان کو اگری کرنا چاہیے کہ ہم اس حد سے زیادہ جو ہے آپ آرمامنٹ میں انویسٹ نہیں کریں گے اور پیکٹ ہونے چاہیے اور چوری تو کوئی انویسٹمنٹ کرنی سکتا ہو تو پتہ لگ جاتا ہے اگر کوئی بریج کرتا ہے اس کو ٹیکل کیا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ بھارت اور چین کو اسلحہ جمع کرنا ہے کیا جو یہ پروسس ہے دوڑ ہے اس کو کسی نے کسی جگہ پر بریک لگانی پڑی تھی اچھے ٹک سب یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی لیکن یہ ٹرس ڈیفیسٹ انفورچنیٹلی پاکستان کا ایران کے ساتھ ٹرس ڈیفیسٹ ہے افغانستان کے ساتھ ہے ہندوستان کے ساتھ ہے چین کا انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا کا چین کے ساتھ ہے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ہے ٹرسٹ نہیں کرتے اگر یہ ملہب ساؤت ایشیا میں اگر یہ چیز ہو جائے لیکن یہ کرے گا کیونکہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر آپ جو بتا رہے ہیں کہ اسی ایر اف ڈالر کا ویپن خرید رہا ہے امریکہ سے تو امریکہ کو اسی ایر اف ڈالرز تو پھر نہیں جائیں گے نا سر وہ پیسے تو کہیں اور جائیں گے یا فرانس اگر رافیل خریدے جارے وہ بھی بلین اف ڈالرز کی ڈیلز ہوتی ہے کوئی لاکھوں ڈالرز میں تو ہوتی نہیں ہے تو سر ان کی مارکٹ خراب ہو رہی تو کیا وہ کرنے یہ سارا کچھ دیں گے جو آپ بتا رہے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے اتنے طاقتور تو وہ نہیں ہے صحیح انڈیا اور چائنہ سے یورپ اور امریکہ انڈیا اور چائنہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف جو انٹیگنزم ہے یہ ریزول ہو جائے تو پھر دنیا میں یورپ اور امریکہ کی جو معاشی اور سیاسی بالادستی ہے جو وہ ایک رات میں ختم ہو جاتی اب یہ ہوگا کیسے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے میں اپنی بات کروں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے معاہدے ہوں جس میں امریکہ کے لوگ بکھے مرنا چلو ہو جائے اور یورپ پاکے کرے وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں بچارے بڑی محنت مضبوری کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ایسا اس وقت ہونا کرنا پڑے گا ایون کے امریکن اکانومی جو ہے وہ بڑی خطرے میں ہے انہوں نے پھر انٹرس پریٹ بڑھا دیئے تو ان کے میوچل بینیفٹ ہے لیکن چونکہ امریکن انڈیسٹری جو ہے وہ اسلحہ سازی پہ بیس کرتے ہیں کی فروغ پہ ہے بلکل دیپنڈنٹ ہے تو اس لیے یہ ایشو ہوگا ہم کہا کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ہم سے اسلحہ کون خریدے گا تو اسلحہ ویسے بھی امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم امریکہ سے انڈیا آہستہ آہستہ اسلحہ اور دوسری دنیا سے بھی روس سے مثلا ختم کر دے گا آہستہ آہستہ کیونکہ وہ خود ڈیولپ کر رہے ہیں ہوم میڈ ویپنری اگزیکلی وہ انڈیا ہیں میڈ انڈیا ویپنز آ رہے ہیں میڈ انڈیا ٹینگ سمبرینز اب جیٹ انجن کا معاہدہ جو بھائے بلکل انڈیا پانچوں ملک ہے جو جیٹ انجن بنائے گا بلکل تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انڈیا میں اور چائنہ میں ابھی بھی غربت کا مسئلہ حل نہیں ہوا صحیح ایڈریٹس کر رہے ہیں اس کو حل نہیں ہوا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اسی کروڑ لوگوں کو دور بے کلو آٹا دے رہے ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ وہ سسٹینبل ہوں کہ وہ خود اپنے کما کے کمانا شروع کریں خرید سکے ٹھیک ہے نا چیارٹی پر قومیں آہ چیارٹی پر قومیں آگے نہیں جاتی چاہے کوئی انڈیا چاہے چائنہ چاہے پاکستان تو یہ بڑے سیریز معاملات ہیں جی میں نے کہا پاکستان میں بھی سڑھے چار سو عرب روپے جو ہے وہ بینظیر انکم میں پتہ نہیں کتنے آہ لاکھ لوگوں کو دیے جا رہا ہے حلانکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ نہیں اسی سے انڈسٹری لگا تو نہیں ہو رہی اس کو بند کر لیں لوگوں کو مت دیں انڈسٹری لگائیں چار سو بلین روپیہ ہے دلکل آپ کہیں جی کہ اس کے دس حصے آپ کریں آہ چالیس بلین سے ایک سنت لگائیں چالیس بلین سے سٹیل میل کو ریوائیب کریں آپ چالیس بلین سے آپ وہاں پہ ایک رونڈ آئیل کی ریفائنریز لگائیں اگزاکٹلی بلین سے آپ اگری کلچر کا آہ جو ہے فیکٹریاں لگائیں جہاں ہیوی انڈسٹری بنیں بلکل تالیس بلین روپیس is not a joke بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے بہت ایک huge amount ہے ایک کے لیے یہاں پہ اب ہندوستان پاکستان چائنا افغانستان ایران ان سب کو بیٹھنا ہوگا کٹھے اور یہ بات ان کو accept کرنی ہوگی کہ ایران کے اندر اگر اسلامی نظام ہے شیعہ اسلامی نظام تو وہ آہ ہم اس کے اندر انٹر فیر نہیں کرتے جی چائنا میں اگر کومنس پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ون پارٹی سسٹم ہے we will not interfere in your internal affairs انڈیا کا جو ڈیموکریسی ہے یا جو ہے اس میں باقی یہ ملک انٹر فیر نہیں کریں گے ان افغانستان likewise کڑوی بات ہے کڑوات محسوس ہوتی ہے لیکن یہ گھونٹ پینا پڑے گا اس ریجنل آہ سٹیبلیٹی کے لیے یہ ریجنل سٹیبلیٹی شہنگائی کارپوریشن اورگنائزیشن یا برکس سے نہیں آئے گی یہ ایک نیا ریجنل الائنس بنانا پڑے گا جس میں یہ سارے آئیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریجنل الائنس بنانے کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو تیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں between افغانستان and پاکستان they should be resolved the territorial disputes between انڈیا and china must be resolved the territorial disputes between پاکستان and india must be resolved and the territorial dispute between کشمیر and china must be resolved. Okay. یہ is آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے دوسرے کی جے میں آٹ ڈالا ہوا ہے اور آپ برابری کی بات. یہ territorial disputes جو ہے نہیں حل ہونے دیرہ ویسٹ. Yes. کیونکہ اگر یہ territorial dispute حل ہو جائے مساء کے طور پر اگر چائنہ اور انڈیا کا territorial dispute حل ہو جائے اور یہ آپس میں چلو تجارت کے level پہ ہی دوست بن جائیں تجارت تو بہت ہو رہی ہے دونوں ان کو. یہ بلکل. billions of dollars hundreds of billions of dollars کی. لیکن یہ دوست ہو جائیں یہ تو پھر امریکہ تائیوان اور ساؤت چائنہ سی میں انڈیا کو کیسے چائنہ کے خلاف اکسائے گا. دلکل. دلکل. Exactly. ہمیں سوچنا چاہیے. Exactly. ہم کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اور کیسے ہم نے ان چیزوں کو manage کرنا ہے. جو اتنی بڑی بات آپ global کی original qualities کی جب کرتے ہیں تو اس کا کوئی سیدھا solution نہیں ہے. لیکن پھر یہاں پہ governments آنی چاہیے نا. یہ پھر وہ سوال وہی پہ آ جاتے ہیں. بلکل. چائنہ میں جب تک کومنس پارٹی ہے. ایران میں جب تک اسلامی ہارڈ لائنرز ہیں. اوہانستان میں جب تک تالوان ہیں. اور ہندوستان میں جب تک جو ہے وہ موڈی صاحب ہیں. جی. اور پاکستان میں جب تک پاکستان آرنے کی چلتی ہے. تو کون ان کو بٹھائے گا. Okay. یہ کہ یہ جنرز ڈیسپیو ڈال کریں. چیک سائی صاحب. بلکل سائی. یہ وہ ہی ہوگا جو بندر کی کانی تھی کہ دو کٹیں لڑ رہے تھے روٹی کے ٹکڑے پہ بندر آیا اس نے 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 اس کو طول کے عدی تمہیں دیتا ہوں. وہ طولتا ہوں کہتا ہے اس میں تھوڑی چیادا ہوگی. وہ کھا لیتا ہے کھا لیتا کہتا ہے